عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین طاہرین و لعن دائم علی عدائیم علی قیام یوم الدین رب اسرح لي صدری ویسر لي امری واحلو الاغدثم من لسانی يبقه قولی ہماری گفتگو آیت نمبر پرچیس میں مکمل ہوئی کہ آیت نمبر پرچیس کہ جس میں جہاں پہلے کفار کا تذکرہ ہوا اس کے بعد آیت نمبر پرچیس میں مومنین کے لیے بشارت کا تذکرہ ہوا آیت نمبر چھبیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوذَتًا فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقْ مِرَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُلُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا يَضْرُلُ بِهِ كَثِيرًا وَيَعْدِ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يَضْرُلُ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ آیت نمبر 26 اس کے ہم آیت نمبر 26 کے ترجمہ اور جو اس کے مفردات ہیں اس کے ورڈز الگ الگ ان کو دیکھتے ہیں اس کے بعد جو وضاعت ہو سکتی ہے ضروری وہ آپ کے خدمت میں بیان کرتے ہیں انہ بے شک کے معنوں میں آتا ہے بے شک اللہ لا يستحیی لا يستحیی یعنی خدا شرم محسوس نہیں کرتا ہے حیاء محسوس نہیں کرتا ہے اَنْ يَضْرِبَ مَسَلًا کہ وہ اب دیکھیں یعظرِبَ جو ہے وہ ویسے تو مارنے کے معنوں میں آتا ہے کوئی شک کسی کو مارے تو یعظرِبَ ذَرَبَ ذَرَبَ یَضْرِبُ لیکن یہاں پر ایسے بعض ورڈز ہوتے ہیں جو بڑے کومن ورڈز ہوتے ہیں جو ہر جگہ فٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ یعظرِبَ یعنی خدا مثال دینے میں مثلاً یعنی مثال دینے میں حیاء محسوس نہیں کرتا ہے تو یہاں پر جلکہ وہ بیان کرنے کے معنوں میں ہیں مثال بیان کرنے میں توجہ کریں کہ قرآن خداوند مطال جا بجا تشبیح دیتا ہے اوپر بھی دو تین تشبیحاں گزری تھی اوپر دو تین تشبیحاں گزری تھی آیت نمبر سترہ اٹھارہ انیس بیس ان میں یہ بیس یعنی چار آیتوں میں مثالیں گزری تھی شباہت بیان کی گئی تھی شباہت بیان کی گئی تھی اس کو کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ کمپیل کرنا یہ مثال کہلاتا ہے یہ مثال کہلاتا ہے تو قرآن مختلف مثالیں دیتا ہے اور اس آیت یعنی یہی آیت نمبر چھبیس کا شان نزول بھی یہی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو آیت نمبر چھبیس اس کا شان نزول کیا ہے اس آیت نمبر چھبیس کا شان نزول یہ ہے کہ جب قرآن نے یہ مثالیں دی یہ ایکزیمپل دی یہ کمپیریزن کیا تو کفار نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کو ان کو غلط ثابت کرنے کے لئے مزاق اُلایا غلط ثابت کرنے کے لئے مزاق اُلایا کہ یہ کیا ایکزیمپل دی ہیں کیا مثالیں دی ہیں اور ظاہراً قرآن میں دو مثالیں ایک انقبوت سے اور ایک زباب سے زباب کس کو کہتے ہیں مکھی یہ دو جب آیتیں نازل ہوئی تھی تو کفار نے جو ہے وہ ایک مزاق اُلایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ان اللہ لا يستحی یعنی وہ در حقیقت رسول کا مزاق اُلا کر قرآن کا انکار کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خدا کے کلام نہیں ہو سکتا ہے تو خدا جواب دے رہا کہ ان اللہ لا يستحی ان یظر ومسلما بعوذتا فما فوقہا کہ خدا شرم محسوسی کرتا ہے حیاء محسوسی کرتا ہے مثال دینے میں مثال بیان کرنے میں خوب بعوذہ کسو کہتے ہیں بعوذہ کہتے ہیں مچھر کو بعوذہ مچھر کو کہتے ہیں اور فما فوقہا ما بعوذتا فما فوقہا ہم کہتے ہیں عالم فالعالم عالم کے بعد عالم تو باوذہ فما فوقہا فوق کس کو کہتے ہیں خب یہاں پر توجہ کریں فوق ویسے تو فوق اس کو کہتے ہیں فوق کہتے ہیں اوپر کو یعنیٰ کہ مثال کہ تو آپ جہاں بیٹھے ہیں تو جو چھت اسے فوق کہتے ہیں زمین کو تحت کہتے ہیں تو بعوذہ فما فوقہا مچھر یا اسے اوپر کی مثال اب مچھر یا اسے اوپر کی مثال مچھر یا اس کے اوپر کی مثال یہ مراد نہیں ہے کہ توجہ کریں کہ یہ مراد نہیں ہے کہ مچھر یا اس سے بڑی چیز کی مثال نہیں بلکہ اس سے اوپر کی مثال اینہ اس سے مزید چھوٹی چیز کی مثال دینے میں یا بے فما فوق یعنی اس سے چھوٹی مثال اس سے مزید چھوٹی مثال دینے میں خدا جو وہ شرم و حیاء محسوس نہیں کرتا ہے خوب توجہ کرنے عبارت واپس ہے ان اللہ لا يستحی لا نہیں کے معنوں میں ہے یستحی یعنی حیاء محسوس نہیں کرتا ہے محسوس نہیں کرتا ہے بیان کرے دے مثال کسی چیز کو سمجھانے کے لیے مثال دے وہ مثال مچھر کی فمافہ و قہا یا اس سے اوپر کی مثال یعنی اس سے اوپر کی مثال یعنی اس سے مزید چھوٹی چیز کی مثال خدا کسی بات کو سمجھانے کے لیے اگر مثال دیتا ہے تو خدا شرم محسوس نہیں کرتا ہے حیاء محسوس نہیں کرتا ہے اب یہاں پر امہ فا امہ یہ جب قرآن میں امہ آتا ہے تو عام طور پر دو گروہ کے درمیان کمپیریجن ہوتا ہے اب یہاں پر ایمان لانے والے اور کافروں کے درمیان ایک دونوں کی حالت کو بیان کیا جاتا ہے رائے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بس وہ لوگ کے جو بس وہ لوگ کے جو ایمان الَّذِينَ وہ لوگ آمَنُوا آمَنُوا پاسٹھ وہ لوگ کے جو ایمان لے کر آئے فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقْ مِنْ رَبِّهِمْ خب فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَنَّهُ الْحَقْ مِنْ رَبِّهِمْ أَنَّهُ ان کے رب کی جانب سے حق ہے کیونکہ اس کا شان نزول جو ہے وہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ان مثالوں میں ان مثالوں میں کفار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو در حقیقت مزاق اڑا کر انکار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کلام خدا کا کلام نہیں ہو سکتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یا اَنَّهُ یعنی یہ یا وہ کا اشارہ کسیس کی طرف ہے قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آنے والے وہ تو جان سے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقْ مِنْ رَبِّهِمْ وہ جان سے ہیں کہ یہ قرآن ان کے رب کی جانب سے حق ہے اور وَأَمَّا یا امَّا دیکھیں اس کے میں نے کہا نا امَّا ہمیشہ دو کے لئے آئے گا دو لوگ یہ حلق بیان کی جائے گی وَأَمَّا اللَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لانے والے وہ تو کہیں گے یہ حق یہ جو کہ وہ فَيَعْلَمُونَ وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو کہ وہ قرآن جو کہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے وَأَمَّا اللَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو کفر جنہوں نے کفر اختیار کیا فَيَقُرُونَ فَأَمَّا پس وہ لوگ کہ کفر ہو جو لوگ کافر ہوئے فَيَقُولُونَ فَيَقُولُونَ یعنی وہ لوگ کہتے ہیں مَعْذَا اَرَادَ اللَّهُ بِحَاذَا مَعْذَا یعنی کیا مَعْذَا یعنی مَعْذَا عزمی کہتے ہیں مَعْذَا یعنی کیا مَعْذَا اَرَادَ اَرَادَ یعنی ارادہ کرنا اللَّهُ مَعْذَا اَرَادَ اللَّهُ کہ کیا ارادہ کیا ہے اللَّهُ نے بِحَاذَا مثلاً اس مثال کے ذریعے سے خدا کیا سمجھانا چاہ رہا ہے یعنی یہ یہ مَعْذَا یہ در حقیقت ایک چونکہ مَعْذَا استفام کے معنوں میں ہے استفام کس کو کہتے ہیں استفام کہتے ہیں کوششننگ کرنا سوال کرنا عربی میں سوال خیر ہر سوال میں ہوتا ہوگا عربی میں سوال کے مختلف دعائی ہوا کرتے ہیں مثال کے تو کبھی انسان سوال کرتا ہے واقعی پوچھنے کی خاطر کبھی انسان سوال کرتا ہے انکار کرنے کی خاطر جیسے قرآن میں کئی مقامات پر استفام استفام میں انکاری آتا ہے استفام میں انکاری کا مطلب کیا جیسے جیسے قرآن میں حل یستبیل حل یستبیل لذینا یعلمون والذینا لا یعلمون تو یہاں پر حل یستبیل لذینا یعلمون والذینا لا یعلمون یہ استفام ہے حل کوششن کے لئے ہاتا ہے تو یہاں پر حقیقی خدا سوال نہیں کر رہا کے جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہیں یہاں پر خدا حقیقی سوال نہیں کر رہا ہے بلکہ درحقیقت یہ کوششن کے ذریعے سے سوال کے ذریعے سے درحقیقت انکار کر رہا ہے خدا یعنی برابر نہیں ہے تو کبھی سوال کرنے کا مقصد کچھ ہوتا ہے کبھی سوال کرنے کا مقصد جاننا ہوتا ہے کبھی سوال کرنے کا مقصد انکار کرنا ہوتا ہے کبھی سوال کرنے کا مقصد تعجب ہوتا ہے کبھی سوال کرنے کا مقصد جو ہے وہ مسخرہ ہے یا جو ہے وہ انکار بھی کہہ سکتے ہیں انکار بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ مَا عَذَا عَرَادَ اللَّهُ بِحَاذَا مَسَلًا خدا اس سے کیا ارادہ لینا چاہتا ہے یعنی خدا اس سے کوئی ارادہ یعنی خدا ارادہ نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے توجہ کیا مَا ذَا عَرَادَ اللَّهُ بِحَاذَا مَثَلًا خوب اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ يُظِلُّ بِهِ کَثِيرًا يُظِلُّ گمراہی کے معنوں میں ہیں يُظِلُّ غَيْرِ الْمَغْزُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَظَالِين تو یہ جو ظالین ہے یہ ظال یعنی وہ افراد کے جو گمراہ ہے يُظِلُّ یعنی اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں زاد لام لام زاد لام لام اس کے روٹ ورڈز ہیں تو يُظِلُّ بِهِ کَثِيرًا کہ خداوند مطال اس چیز کے ذریعے سے بہت سو کو گمراہ کر رہتا ہے وَيَحْدِ بِهِ کَثِيرًا يَحْدِ حَدَيَا اس کا مادہ ہے يَحْدِ ہدایت دینا یعنی خدا بہت سو کو اس کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے خوب توجہ کریں کہ یہاں پر ظاہرے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا گمراہ کرتا ہے یعنی کیا مطلب خدا گمراہ کرتا ہے خدا گمراہ کرتا ہے یعنی کیا مطلب یہ خدا گمراہ کرتا ہے اس کو انشاءاللہ آگے جا کے اس سوال کا جواب آگے جا کے بیان کرتے ہیں وَيَحْدِ بِهِ کَثِيرًا اور بہت سو کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے وَمَا يُوزِلُّ بِهِ اللَّا الْفَاسِقِينَ وَمَا یہ مَا مَاِن نَافِیہ ہے نَفِی نیگیٹیب معنوں میں ہے مَا يُوزِلُو کرتا ہے إِلَّا الْفَاسِقِينَ مگر کس کو گمراہ کرتا ہے فاسق لوگوں کو گمراہ کرتا ہے یعنی کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور یہ اس کا ہم نے اس کا سرسری جو وہ ترجمہ پڑھا اب یہاں پر جو وہ لفظِ حیاء استحیاء آیا ہے استحیاء وہی حیاء کے معنوں میں ہے مزید اس کا جو وہ معنی بیان کرو آپ کی فیدبت میں حیاء کا یہ علامہ تبرسی صاحبِ مجمل بیان کہتے ہیں استحیاء کا مطلب کیا ہے الْإِنقِبَاب عَنِ الشَّيْءِ وَالْإِمْتِنَا مِنْهُ خَوْفًا مِنْ مُوَاقَعَةِ مِنْ مُوَاقَعَةِ الْقَبِيح کہتے ہیں کہ استحیاء حیاء کس کو کہتے ہیں الْإِنقِبَاب عَنِ الشَّيْءِ انقِبَاب یعنی کسی چیز سے بچنا وَالْإِمْتِنَا مِنْهُ کسی چیز کو انجام نہ دینا کیوں تاکہ انسان کسی قبیح چیز میں نہ پڑ جائے اس خوف سے مثال دوں میں آپ کو کہ مثال کے طور پر آپ دس لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں آپ دس لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں اب یا مثال کے طور پر ایک امومی درس ہو رہا ہے امومی درس ہو رہا ہے اب وہاں پر آپ کے بیٹھے بیٹھے ذہن میں ایک سوال آیا تو اب بعض لوگ ممکن ہے بے ڈر اور بے خوف ہو کر سوال کر لیں لیکن بعض لوگ کو شرم آتی ہے وہاں پر سوال کرنے سے وہاں پر سوال کرنے سے شرم آتی ہے تو یہ شرم یعنی حیاء اتہیاء ہے یہ تو انقباد انشاء ہے یعنی انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے یعنی سوال کرنے سے بچاتا ہے بل امتنع منہو اپنے آپ کو اسے منع کرتا ہے بچاتا ہے کیوں تاکہ کوئی کبھی چیز اس سے ظاہر نہ ہو جائے کبھی چیز اس سے کوئی کبھی چیز بری چیز اس سے نہ ہو جائے اس خوف سے یعنی وہ اس ڈر سے سوال نہیں کر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ جو اس مجمع کے لیے مجمع کے درمیان میری توہین ہو جائے اور برا ہو جائے بری بات ہو جائے کوئی ایسی غلط بات کہہ دوں میں تو انسان شرم محسوس کرتا ہے حیاء محسوس کرتا ہے توجہ کیا آپ نے تو یہ استحیاء کا معنی ہے خوب پس یہاں پر خداوند مطال جو ہے وہ حقیر چیز کی مثال دینے سے حیاء محسوس نہیں کرتا ہے کیوں حیاء محسوس نہیں کرتا ہے اس لئے کہ خدا کوئی کبھی کام نہیں کرتا ہے خدا کو کوئی خوف نہیں ہے کہ وہ کبھی کام کریں خدا کے ہر کام میں حکمت ہے خدا حکیم ہے اس وجہ سے توجہ کریں یہاں پر ایک سنتا کی خدمت میں ارد کروں کہ بعض لوگ حیاء محسوس نہیں کرتے ہیں شرم محسوس نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ وہ اوور کانفیڈنڈ ہوتے ہیں مثلا بعض لوگ ممکن ہیں استحیاء اور حیاء محسوس نہ کریں اگرچہ ممکن ہے وہ ایسا کام کرے جو اس مجمع کے لئے کبھی کام ہو برا کام ہو برا محسوس کیا جائے لیکن بعض اوقات بعض افراد یہ حیاء محسوس نہیں کرتے ہیں اچھا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اوور کانفیڈنڈ ہونا یہ ہمیشہ غلط نہیں ہے ممکن ہے ایک شخص اوور کانفیڈنڈ ہے اور وہ مطمئن ہے کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ بلکل حق بات ہے صحیح بات ہے محکم بات ہے مضبوط بات ہے کوئی جول نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے کوئی نقص اور عیب نہیں ہے میرے اس سوال میں تو وہ بے دھرک سوال کر لیتا ہے تو یہ کانفیڈنڈ ہے یہ یہ جو بعض اوقات انسان مجمع میں سوال نہیں کرتا حیاء کی وجہ سے تو وہ در حقیقت وسواسی لوگ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات بعض اوقات وہ لوگ وسواسی ہوتے ہیں ان کی عقل یہ کہہ رہی ہوتے کہ یہ بات صحیح ہے لیکن وسواسی کی ویسے وہ یہ بات حیاء محسوس کرتے ہیں لیکن توجہ کریں حیاء کہاں پر ہوتی ہے حیاء ہمیشہ وہی پر ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان کوئی بری چیز میں گرفتار نہ ہو جائیں اس سے بچنے کی خاطر اس خوف سے انسان کسی چیز سے بچے اس کو استحیاء کہتے ہیں اس کو نہیں کہ نعوذب منزل خدا کو حیاء نہیں اس لیے کہ خدا کا کام محکم ہے خدا کا کام مضبوط ہے خدا کی کام میں کوئی کمی نہیں ہے خدا کی کام میں کوئی نقص اور عید نہیں ہے کہ خدا سے کوئی ایسا کام ہو جو قبی ہو اور اس قباہت کے خوف کی وجہ سے خدا جو وہ اس کام کو انجام نہ دے خدا کیا معنی خوف تصور نہیں کیا جا سکتا ہے معنی خوف وہاں پر تصور کیا جا سکتا ہے جہاں پر انسان معصوم ہو معصوم نہ ہو انسان جہاں معصوم نہ ہو انسان جہاں پر عالم نہ ہو حکیم نہ ہو وہاں پر جو وہ خدا کی ذات جو حکیم علی اطلاق ہے جو علیم بکل شئین ہے جو معصوم ہر خطہ سے لہذا خدا اگر کوئی بات کہتا ہے تو وہاں پر قباہت اور غلط کا کوئی تصور نہیں ہے جب غلط اور قباہت کا کوئی تصور نہیں تو وہاں پر شرم و حیاء کبھی کوئی تصور نہیں ہے کسی حقیر چیز پس چیز کی مثال دیتا ہے اس لیے اس لیے کہ خدا اگر کسی خدا وہ عظیم ہے لیکن اپنے اس عظیم کلام میں اگر ایک حقیر چیز کی مثال لے کر آنا چاہ رہا ہے تا کہ اس کے ذریعے سے مثلا جو ہے وہ کافروں کو یا حقیر لوگوں کو یا پس لوگوں کو تجبی دی جا سکے تو یہ این حکمت کے مطابق ہے این جو وہ حق کے مطابق ہیں پس کوئی عیب نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے لہذا خدا وند مطال کہتا کہ کوئی برائی نہیں ہے اس میں اور چونکہ اس کا فائدہ ہے فقط وہ جو کرنے ایک دو طرح بھئی میں نے کون سا برا کام کیا جیسے مثال کہ کسی جوان کو کہا جائے کہ تم نے سگرٹ بھی تو وہ کہے گا کہ بھئی میں اس میں کون سا برا کام کیا یعنی برا نہیں ہوا تو مساوی کام ہو گیا تو خدا کی نظفت یہ کہ خدا نے کوئی اور آپ کی خدمت میں روایت کو امام جعفر سازق علیہ سلام سے ایک روایت ہے اسی آیت کے زیل میں اسی مثال میں چھتے امام امام جعفر سازق علیہ سلام فرما دے ہیں کہ عجیب روایت ہے اور کمال کی فساد و بلاغت کی طرف اشارہ ہے قرآن کی فساد و بلاغت کی طرف اشارہ ہے چھتے امام میں اشارت فرماتے ہیں کہ توجہ کریں کہ خدا بند مطال نے خدا بند مطال نے اس مچھر کی مثال دی باؤزہ کس کو کہتے ہیں مچھر موسکیٹو مچھر کی مثال دی کیوں لَأَنَّ الْبَعُوْزَ أَلَى صِغَرِ حَجْمِهَا خوب یہ کون خبر دے سکتا ہے یعنی یہ بات کون کر سکتا ہے سوائے ان حضیوں کے جو حسیان تمام مخلوقات الہی پر فل کنٹرول رکھتے ہوں اور ان کی پوری کی معلومات رکھتے ہو وہ یہ بات کر رکھتے ہیں لہذا یہ کلام زید دیتا ہے امام صادق علیہ 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 لِأَنَّ الْبَعُوْزَ پس مخلوقات عجیبِ سُنِعِهِ خدا وَنِ مُطَعَل یہ چاہتا ہے خدا وَنِ مُطَعَل نے ارادہ کیا کہ اس مثال کے ذریعے سے مومنین کو متنبع کرے خوشیار کرے متوجہ کرے کس بات کی اوپر کہ خدا کی یہ لطیف مخلوق لطیف کس کو کہتے ہیں لطیف کس کو کہتے ہیں لطیف انتہائی جیسے کہتے ہیں جسم لطیف ملائکہ کے پارے میں کہا جاتا ہے جسم لطیف ہے ہم بھی جسم رکھتے ہیں ملائکہ بھی جسم رکھتے ہیں ہوا ایر ایر جسم لطیف ہے ایر جسم لطیف ہے یعنی جسم ہے میٹر ہے ہوا ہوا میٹر ہے لیکن اتنا لطیف ہے کہ جو انسان کے آنکھوں میں نہیں دکھائی دیا جا سکتا ہے انسان کی بسارت میں نہیں ہے انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے تو جو کیا آپ نے خوب امام فرماتے ہیں لطیف یعنی یہ انتہائی لطیف یعنی انتہائی باریک انتہائی کمزور انتہائی جو کہ وہ کم حجم والی چیز جتنی کم حجم والی چیز ہوگی وہ لطیف ہوگی تو خدا انہیں مطالع ارادہ کرتا ہے مومنین کو اس کے ذریعے سے متنبع کریں کہ اس کی اس لطیف مخلوق یعنی مچھر کے اوپر متنبع کریں اور اس کی اس عجیب مخلوق کی طرف جو کو اشارہ کریں کہ جو ساری کی ساری چیزیں جو ہاتھی میں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جو کے اس مچھر میں پائی جاتی ہیں خوب اب یہاں پر توجہ کریں کہ اب اس آیت کا کیا مانا کریں گے کیونکہ آیت میں کیا کہا یظل بھی کثیرہ خدا گمرا کر رہا ہے خوب خدا گمرا کر رہا ہے خدا گمرا کر رہا ہے جس کو کس طرح متصور کریں گے کس طرح تصور کریں گے کہ خدا گمرا کر رہا ہے یعنی گمرائی خدا کرتا ہے اگر خدا گمرا کرتا ہے توجہ کریں اگر نعوذ باللہ منزلی کا خدا اگر گمرا کرتا ہے تو پھر خدا ہمیں عذاب کیوں کرتا ہے خدا ہمیں عقاب کیوں کرتا ہے خدا گمرا کرتا ہے یعنی یہاں پر مراک کیا ہے یظل بھی کثیرہ و یہدی بھی کثیرہ کہ بہت سو کو خدا گمرا کرتا ہے اور بہت سو کو خدا ہدایت دیتا ہے تو یہاں پر جو کیا معنی ہے معنی ہی ہو جائے گا تو وہ جو کریں معنی اس طرح ہو جائے گا اور اس کے بعد اس معنی کی تعاید میں اس معنی کی سپورٹ میں ہم ایک روایت بھی امیر مومین صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبت میں بیان کریں گے مانا کیا ہو جائے گا مانا یوں ہو جائے گا کہ ان اللہ تعالی یم تحن بیہذا الامثال عبادہو فیظل بیہا قوم کثیر و یہدی بھی قوم کثیر کہ یہاں پر خدا گمرا کر رہا ہے اسے مراد کیا ہے نہ کہ نعوذ بالم اندال خدا ہاتھ پکڑ کے گمرا کافروں کو گمرا کر رہا ہے نہیں بلکہ بلکہ در حقیقت خدا نے یہ ایکزیمپل خدا نے یہ ایکزیمپل دی خدا نے یہ مثال دی خدا نے یہ شباحت دی کیوں تاکہ خدا خدا اپنے بندوں کا امتحان لے خدا اپنے بندوں کا امتحان لے اب ایک قوم گمرا ہو گئی اور ایک قوم خدا کی اس مثال پر ایمان لانے کے بعد مزید ہدایت کے اگلے درجے میں داخل ہو گئے حدایت کے مرتبے ہیں حدایت کے درجات ہیں حدایت کے درجات ہیں حدایت کے مرتبے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جھوٹ سے بچا تو ایک ہدایت حاصل کی غیوت سے بچا ایک اور ہدایت کو حاصل کیا نماز کو پڑھا ایک اور ہدایت کو حاصل کیا روزے کو بھی رکھا ایک اور ہدایت کو حاصل کیا تو ہدایت کے بھی درجات ہیں گمراہی کے بھی درجات ہیں تو خدا بند مطال نے یہ مثال دی اس مثال کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے اور بہت سارے لوگ ہدایت پا گئے تو کون سبب بنا گمراہی کا کون سبب بنا ہدایت کا تو انڈائریکلی جو وہ خدا جو کو سبب بنا کیونکہ خدا آزمائش لے رہا ہے خدا امتحان لے رہا ہے اور امتحان میں جو کامیاب ہو گئے وہ ہدایت پا رہے ہیں اور جو ناکام ہو گئے وہ گمراہ ہو رہے ہیں تو خدا بند مطال نے یہ مثال دی بندگان خدا کے امتحان کے خاطر تاکہ پتہ چلے کہ کون مومن ہیں اور کون کافر ہیں کون مومن ہیں اور کون کافر ہیں یہ جو ہے وہ جہاں جہاں پرتال کرنے کے لئے یہ ایکزیمن کرنے کے لئے یہ چیک کرنے کے لئے کہ کون سا بندہ خدا کا نیک بندہ ہے اور کون سا بندہ تھی وہ خدا کا بندہ نیک بندہ نہیں ہے تو یہ ایکزیمن کرنے کے لئے یہ ٹیسٹ کرنے کے لئے یہ امتحان لینے کے لئے یہ آزمائش کے لئے خدا بند مطال نے یہ مثال دی کہ کون اس مثال کے سامنے سر تسلیم خم ہوتا ہے کہ یہ حق ہے قرآن رب کی جانب سے اور وہ جو کفار ہے وہ کہتے ہیں مثلا کہ خدا اس سے کیا مثال دینا چاہتا ہے تو خدا نے اس اگزیمپل کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو ہدایت دی اور کچھ لوگیں امتحان دیا دراصل کر اور یہ امتحان کے نتیب ہے کچھ لوگ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ہدایت یافتہ ہو گا اور کچھ لوگ جو تو ناکام ہو گئے تو وہ گمراہ ہو گئے پس یہ مراد ہے یہ مراد ہے کہ خدا نے کثیر کو گمراہ کیا اور کثیر کو ہدایت دی اور واضح ہوگی ہے انشاءاللہ کہ خدا نے گمراہ کیا سے مراد کیا ہے یعنی خدا نے یہ اگزیمپل دی یہ مثال دی اور اس کے بعد ایک قوم نے جو کوئی اس کو ٹھکرا دیا اور ایک قوم نے جو کوئی اس کو قبول کر دیا اور جو بھی گمراہ ہونے والے وہ کون ہیں وہ سوائے فاسق کے کوئی نہیں ہیں سوائے فاسقین کے کوئی نہیں ہیں یعنی فاسق افراد ہی جو خدا کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں جو خدا کی نشانیوں کا انکار کرنے والے ہیں جو موجزہ دیکھنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے ہیں وہ مزید توجہ کریں وہ پہلے اس انکار کرنے سے پہلے فاسق ہیں اس انکار کرنے سے پہلے فاسق ہیں کیسے فاسق ہیں دیکھیں آیت کیا کہہ رہی ہے وَمَا يُظِلُّ بِهِ اللَّا الْفَاسِقِينَ کہ اس میں گمرہ نہیں ہو رہا ہے مگر کون گمرہ ہو رہا ہے فاسق لوگ گمرہ ہو رہے ہیں سوال توجہ کریں میں سوال کر رہا ہوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے فاسق لوگ گمرہ ہو رہے ہیں تو فاسق گمرہی سے پہلے فاسق ہے یا گمرہی سے فاسق ہو رہے ہیں مثال دوں میں آپ کو مثال دوں میں آپ کو کہ 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 جو ہے وہ میں نے دروازہ کھولا تو جاہل بھی داخل ہوئے ہیں اور عالم بھی داخل ہوئے ہیں تو اب سوال آیا عالم داخل ہوتے وقت عالم ہے یا عالم نہیں ہے خب عالم ہے عالم جب داخل ہو رہا تو عالم ہے جاہل جب داخل ہو رہا تو جاہل ہے تو اس آیت میں کہا کہ اس مثال کو ٹھکرانے سے فاسق گمرہ ہو رہا ہے تو سوال آیا وہ گمرہ ہونے سے پہلے فاسق ہے یا فاسق نہیں ہے خب بحث انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا ہے باوجود اس کے کہ انہوں نے موجزے دیکھے اور موجزہ کا انکار کیا اور رسالت کا انکار کیا تو اب کلام خدا کا انکار کر کے مزید گمرہی کے دلدل میں داخل ہو رہے ہیں تو جو فرمایا آپ نے غور کیجئے گا یہ جو ہم نے یہ نقطہ آپ کی خطبت میں بیان کیا اس میں مزید جو وہ غور کیجئے گا کہ در حقیقت وہ از اول فاصف تھے اور فاصف کس چیز کے ذریعے سے تھا ان کا فس کس چیز کے ذریعے سے تھا ان کا فس ان کا تھا رسول کی رسالت کا انکار کر کے باوجود اس کے کہ انہوں نے رسول کے وجود مبارک سے وہ دیکھ چکے تھے موجزہ اور دلیلیں دیکھ چکے تھے اب یہاں پر ایک روایت آپ یہ خطبت میں بیان کر دوں کہ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے اسی نقطے کی وضاحت کے لئے یوزلو بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ کے لئے امیر المومنین اس روایت کی مطابق ارشاد فرماتے ہیں فہازہ معنی الظلال المنصوب علیہ تعالی فہازہ معنی الظلال المنصوب علیہ تعالی کہ یہ گمراہی فہازہ معنی الظلال ظلال اور گمراہی کا معنی وہ گمراہی کہ المنصوب علیہ یہ گمراہی کی نسبت کس کی طرف دی جاری ہے کس کی طرف گمراہی کی نسبت دی جاری ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف تو اللہ کی طرف کیسے گمراہی کی نسبت دی جا سکتی ہے تو امام فرماتے لئنہو کیونکہ خداوند مطال نے خداوند مطال نے اقاما لہم الامام الہادی اب یہ توجہ کریں یہ روایت اب میں آپ لوگوں سے اگر سوال کروں پرانی تفسیر کا تو یہ آیت تنزیل ہے یا تعویل ہے یہ روایت تنزیل ہے یا تعویل ہے کہ اس میں پہلے میں اس آئے اس روایت کو بیان کر دوں پھر آپ سوچے جواب دیئے گا کہ خداوند مطال نے ان فاسقین کے لئے امام حادی کو امام معصوم کو مقرر کیا تاکہ وہ قوم کو ڈرائے تو یہ فاسقین نے مخالفت کی اور ان اس امام سے منصرف ہو گئے اس امام سے مو مول لیا بعدہ ان اقرب فرض تاعتی ہی جبکہ پہلے وہ لوگ غدیر کے میدان میں غدیر کے میدان میں اقرار کر کے آئے ہیں کہ ان کا ان کی اطاعت کے فریضے کا اقرار کر کے آئے ہیں وَلَمَّا بَيِّنَ لَهُمَا يَا خُزُونَ وَمَا يَذَرُونَ اور رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان کر دیا تھا کہ کیا چیز تم کو لینا ہو کیا چیز چھوڑ دینا ہے فَقَالَفُو پس انہیں مخالفت کی ذَلُو اور وہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں حَاظَ مَا عِلْمِهِم بِمَا قَالَهُ النَّبِي جبکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے تو توجہ کیا آپ نے یعنی خدا وند مطال نے امام کو امام حادی بیان کیا اور امام حادی مقرر کرنے کے بعد وہ لوگ گمراہ ہو گئے تو ان کی گمراہی خدا کی طرف نزبت دی جائے گی کہ خدا سبب بنا گمراہی کا یعنی کیوں کہ خدا نے ان کے لئے امام کو مقرر کیا اور انہوں نے امام کی مخالفت کی بس یہ جو وہ آیت کا بھی ترجمہ ہو جائے گا اور یہ حدیث کیا ہو جائے گی تعویل ہو جائے گی تنظیر نہیں ہے کیونکہ تنظیر آیت قرآن کافروں کے بعد میں ہے اور امیر المومین کو یہ روایت جو کہ وہ کن کے بعد میں ہیں امیر المومین اسلام کی یہ روایت منافقین کے بعد میں ہیں وصل اللہ علیہ سیدنہ محمد والطاہرین کل انشاءاللہ اگلی دفعہ انشاءاللہ آیت نمبر اپری دفعہ کی تلاوت کریں گے جو بھی اس کا معنی ہے 27 اور 28 اور انشاءاللہ 29 بھی شروع کر دیں گے انشاءاللہ 29 بھی بلکہ انشاءاللہ پڑھنے گے 30 کو کوشش کریں گے شروع کرنے کی انشاءاللہ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین موسیقا جائع موسیقا مشاوش جائع موسیقا احسر